بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا موضوع گفتگو بڑی علائچی ہے جسے پنجابی میں وڈیل آچی اوردو میں بڑی علائچی علائچی کلان فارسی میں ہلسیا اور ارابک میں ہیل الاسود بنگالی میں برول آچ کہا جاتا ہے اس کے اگر فوائد پر اور افعال و خواص پر بات کی جائے تو یہ محلل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ریح یعنی پیٹ کی گیس کو ہوا کو خارج کرتی ہے بڑی علائچی کے بیج پیٹ نظام حضم میں بہت مفید ہوتے ہیں خانسی کے علاج کے لیے اس کا استعمال بھی مفید ہوتا ہے سردی اور بخار میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر بخار ہو سردی لگ جائے یا پھر موں کے سمیل دور نہ ہوتی ہو تو اس کا کاہوہ بنا کر اسے استعمال کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ پیٹ کو درست کرتا ہے بخار میں افاقہ ہوتا ہے بلکہ متلی اور کیے کے لیے بھی مفید ہے اس کے علاوہ دل اور آساب کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال دل کی دھڑکن بڑھا دیتا ہے اور بڑی آنٹھ اور پھیپڑوں کی بیماری کے دونوں معاملات کے لیے بھی اس کو مفید سمجھا جاتا ہے اگر اس کے بیج کے استعمال پر بات کی جائے تو بڑی علائچی کی خوشبو تازہ اور سندھی ہوتی ہے چین، انڈیا، مڈگاسکر، سومالیا اور کیمرون میں اگائی جاتی ہے بڑی یعنی کالی علائچی اور ہری علائچی کو ایک دوسری کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر چھوٹی علائچی کا استعمال کھانوں میں ہوتا ہے اور بڑی علائچی کا استعمال عام کھانوں میں ہوتا ہے کھانے میں اس کو زیادہ تعداد میں ڈال سکتے ہیں یہ ذائقہ کو نکھارتی ہے اس پر ہاوی نہیں ہوتی عموماً اس کا چھلکہ پوری طرح سے نہیں اتارا جاتا صرف کھولا جاتا ہے دوسرا زمین سے باہر اگنے والے مسالے جیسے دارچینی، لونگ اور ہری علائچی کی طرح اس کا مزہ کھانے میں وقت کے ساتھ زیادہ ہوتا جاتا ہے اس لیے کورما جیسی ڈش میں کچھ گھنٹوں کے بعد ذائقے میں اضافہ ہوتا ہے بڑی علائچی دیسی دماؤں میں بھی استعمال کی جاتی ہے اب آتے ہیں اس کے کچھ نسخہ جات کی طرف اگر آپ اس کو پیچس کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونف پانچ گرام اجوائن دیسی پانچ گرام انار کے خشک پتوں کا پاودر سات گرام سبز علائچی چار عدد بڑی علائچی چار عدد پدینہ خشک پانچ گرام سبز چائے کی پتی آدھا چائے کا چمچ دارچینی کا پاودر سات گرام اس کی تیاری کا طریقہ دیکھ لیجئے دو کلو پانی میں سب اجزا کا پاودر ڈال کر ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ پانی کا رنگ سبزی مائل ہو جائے یعنی کہ پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں پھر اس میں حسب زائقہ چینی ملا لیں اور چولہ بند کر کے دم کریں اور اس کو چند منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور تھنڈا ہونے پر ایک چائے والا کپ دن میں دو سے تین بار استعمال کریں انشاءاللہ پیچس رک جائیں گے پیٹ درست ہو جائے گا اور دیگر امراض کے لیے بھی بے حد مفید ہے اس کے لیے وہاں علائچی کلان کے فوائد میں گرمی کے سردرد میں اس کے چھلکے کا لیپ فائدہ دیتا ہے اس کے دانوں کا صفوف مسوڑوں کو طاقت دیتا ہے دست اور کیے میں علائچی کلان تین عدد سونف تین گرام پودینا خشک تین گرام پانی میں جوش دے کر پینا بہت مفید ہوتا ہے حازمے کو مضبوط بنانے کے لیے علائچی کلان دس گرام سونف دس گرام اور زیرہ سفید دس گرام کو بھون لیا جائے پھر اس کا صفوف بنا لیا جائے ہر کھانے کے بعد دو گرام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے اسی طریقے سے علائچی کے بے شمار فوائد ہیں عام طور پر مسالہ جات کا ایک خاص جزو ہے پلاو میں خصوصا خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں بطور دوا بہت سارے لوگ اس کا استعمال نہیں جانتے لیکن ضرور استعمال کرنی چاہیے قدیم طبی کتب میں اسے مادے کے لیے طاقتور لکھا گیا ہے لیکن میرے مشاہدے کے مطابق یہ بھوک کم کرتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ قدیم طبی کتب میں اس کا مزاج گرم خوشک درجہ دوم لکھا گیا ہے اور گرمی کے درد سر کے لیے اس کا لیپ مفید لکھا گیا ہے حیران ہونے کی بات نہیں کہ کس طرح مکھی پر مکھی ماری گئی ہے سیلان و رحم کی عدویات میں بھی اسے ڈالا جاتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی صحیح طور پر ہمیں علائچی کلان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹیو موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ